ناسکر میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز انیس سو نبے کا وہ خوفناک دور جمہو کشمیر کی وادیوں میں پھر سے لوٹ آیا ہے ایک بار پھر جمہو اور کشمیر میں ہندووں کی ٹارگیٹ کلنگ کی جا رہی ہے پھر سے کشمیری پنڈت اپنی جان کے حفاظت کے لیے وہاں سے پلائن کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد اگست دو ہزار انیس سے اب تک الگ الگ گھٹناوں میں چودہ سے بھی زیادہ کشمیری پنڈت اور ہندووں کی ہتیا ہو چکی ہے بینک مینجر کی ہتیا کے بعد دو جون کی رات بڑھگام زلے میں دو مزدوروں پر بھی آتنکیوں دوارہ گولیا برسائی گئی جس میں ایک مزدور کی موت ہو گئی دونوں ہی مزدور ایٹ بھٹے پر کام کرتے تھے دونوں ہی غیر اسطانی مزدور تھے کل ملا کر سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کشمیری ہندووں کو گھاٹی میں موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہے گا آخر کب تک سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی جمہو کشمیر سے دھارا تین سو ستر ہٹا دیا گیا سرکار نے خود کی پیٹ تھپ تھپائی اور کہا یہ فیصلہ کشمیریوں کے حق میں ہے پورے دیش کے حق میں ہے اس فیصلے سے گھاٹی میں آتنکی گتویدیوں پر انکش لگے گا دھارا تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کو کچھ لوگوں کو چھوڑ دے تو پورے دیش نے اس کا سواگت کیا اور خاص کر کشمیری ہندووں کے من میں ایک امید کی کرن دکھی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کتنا ٹھیک ہوا آپ کو اچھی طرح پتا ہے اس کے علاوہ فلم دی کشمیر فائلز میں کشمیری پندیتوں کے درد کو بیان کیا گیا نبے کے دشک میں ان کی پیڑا کو اس فلم کے ذریعے دیش کے سامنے رکھا گیا پورے دیش نے دیکھا کہ گھاٹی میں کشمیری ہندووں پر کس طرح کا ظلم کیا گیا تھا اس فلم سے ایسا لگا کہ اب کرانتی آ جائے گا کیونکہ دیش کے ہر کونے سے کشمیری ہندووں کے لیے ایک آواز اٹھنے لگی ایسا لگا کہ موڈی سرکار کشمیری پندیتوں کے پنرواز کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھائے گی کیونکہ جس طرح سے اس فلم کو پرموٹ کیا گیا اس سے تو یہی لگا کہ شاید پچھلی سرکاروں نے کشمیری ہندووں کی پیڑا کو نہ سمجھا ہو لیکن کیندر کی موڈی سرکار ان کے لیے ضرور چنتت ہے لیکن آخر میں کیا ہوا کشمیری ہندووں کے نام پر اپنی راجنیتی چمکائی گئی فلم کے ڈیریکٹر اور پروڈوسر نے پیسے بنائے کشمیری پندیتوں کی بھاوناؤں کے نام پر اپنی فلم کو خوب پرموٹ کیا خود کو ہندووں کے ہمائیتی کی طرح پیش کیا اور پھر سب کچھ تھنڈھا پڑ گیا شاید آپ کو یاد ہو جب ایک پترکار نے ویویک اگنی ہوتری سے پوچھا تھا کہ اس فلم سے کمائی گئی پروفٹ کو آپ کشمیری ہندووں کے ویل فیر کے لیے کچھ دان کریں گے تو اس پر کشمیری ہندووں کے ہمدرد ڈیریکٹر نے ٹال مٹول کر جواب دے دیا یہ سب دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیش کا بہت سنکھیک اور کشمیر میں آپ سنکھیک کے ہندو صرف اور صرف راجنیتی کے لیے بنے ہیں کیونکہ آخر میں تو کشمیری ہندو راجنیتی کا شکار ہی ہوئے سمیہ سمیہ پر کشمیری ہندووں کے نام پر صرف اپنی راجنیتی چمکائی جاتی ہے اگر واقعی سرکار کشمیری ہندووں کے لے کر اتنی چنتی تھے تو پھر آج کشمیر میں ہر روز ہندووں کو ٹارگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے لیکن ابھی تک موڈی سرکار کے طرف سے آشواسن کے علاوہ کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا ہے آخر کوئی بھی بڑا قدم کب اٹھایا جائے گا جب ایک بار پھر کشمیری ہندو اپنا سب کچھ کھو دیں گے کیونکہ ایسی وارداتوں کو انجام دے کر وہاں کے آتنکیوں کے حوصلے تو بلند ہوتے جا رہے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کشمیری ہندووں کے نام پر صرف راجنیتی چمکائی جا رہی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں ہم نشویری بندل ہے نحن جلے گا